تیزی سے پہلے تار میں کیول اتنا لکھا تھا کہ یہ سندیش پوری دنیا میں بھیجا گیا آج ایک دن شام سات بجے ستار نے نیو یارک استیت دفتر کی ستروی منزل کا ڈسپیچ روم چھوڑا تھا یہاں سے قریب 28,000 میل کی یادرہ کرنے اور 16 الگ لگ آپریٹروں کی اور سے سندیش کو ریلے کیے جانے کے قریب 16 منٹ بعد نیو یارک استیت اسی جگہ پر تار واپس ملا اس بیچ یہ ٹیلیگرام سین فرانسیسکو فلیپینز ہانگ کانگ سائیگون بومبے مالٹا لزبن اور کئی دوسری جگہوں پر مل چکا تھا انیس سو میں شروع ہوئی پیسیفک کبل کے سیوہ میں آنے کے گیارہ ورشوں بعد پہلی بار اتنی تیز گتی سے کوئی سندیش دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا تھا انیس سو سترہ میں آج ایک دن مشہور ساہتکار ترلوچن شاستری کا جنب ہوا تھا شاستری جی بازارواد کے پربل ویروڈھی تھے حالانکہ انہوں نے ہندی میں پریوک دھرمیتا کا سمرتن کیا ان کا ماننا تھا بھاشا میں جتنے پریوک ہوں گے وہ اتنی سمرد ہوگی ترلوچن شاستری نے ہمیشہ ہی نفس رجن کو بڑھاوا دیا یہ نئے لیکھکوں کے لیے اتپریے رکھ تھے گلاب اور بل بل اس جنپت کا کوئی ہوں تاپ کے تائے ہوئے دن تمہیں سوپتا ہوں اور میرا گھر آدھی ان کی پرمک رچنائے ہیں انیس سو بھی آسی میں ترلوچن کو سہت اقادمی سممان سے نوازا گیا انیس سو چوالیس میں آج ایک دن بھارت کے پور پردھان منتری راجیف گاندی کا جنب ہوا تھا راجیف گاندی پہلے ایسے ویکتی تھے جنہوں نے دیش میں تقنیق کے پریयوک کو پراتھی مکتہ دے کر کمپیوٹر کے ویابک پریयوک پر زور دیا راجیف گاندی نے اپنے راجنیتک سفر کی شروعات انیس سو کیاسی میں امیٹھی سے پہلا چناؤ جیت کر کی انیس سو چوراسی کے عام چناؤ میں انہوں نے پارٹی کی زبرزست جیت کا نیتیتو کیا اور ان کے پریشاسن نے سرکاری نوکر شاہوں میں صدار لانے اور دیش کی ارث ویواستہ کی ادھاری کرنے کے لیے زور دار قدم اٹھائے لیکن پنجاب اور کشمیر میں الگاوادی آندولن کو ہتو سائد کرنے کی ان کی کوشش کا اُلٹا اثر ہوا اور کئی ویتی سازشوں میں ان کی سرکار کے لجنے کے بعد ان کا نیتیتو لگاتار اپرباوی ہوتا گیا 1989 میں انہوں نے پردھان منتری پس سے استیفہ دے دیا حالانکہ کانگریس پارٹی کے نیتا پت پر بنے رہے 1991 میں راجیف گاندھی تمیل نادو مک سماروں میں بھاشن دیکھ کر لوٹ رہے تھے تب ہی پھولوں میں چھپے ہوئے بم کے ساتھ ایک آتمگاتی حملہ ور نے خود کوڑا لیا اس حملے میں ان کے علاوہ چودہ اور لوگ مارے گئے تھے اس حملے کے لیے تمیل سنگٹن لٹتے کو ذمہ دار ٹھرایا گیا تھا 1995 میں آجی کے دن نئی ڈلی جا رہی پرشوتم ایکسپریس ٹرین کالندری ایکسپریس سے جا ٹکر آئی اتر پردیش کی فروز آباد میں ہوئے اس حادثے میں 250 لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور 300 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے خبروں کی مطابق یہ حادثہ دب ہوا جب کالندری ایکسپریس سے ایک گائے کو ٹکر لگی اور اس میں کچھ تکنی کی خرابی آ گئی جیسے ہی ٹرین رکی پیچھے سے آ رہی پرشوتم ایکسپریس نے اسے زوردار ٹکر مار دی یا ٹرین ہاسا بھارت موہی ریل درگٹ ناؤں میں سب سے بھیانک حادثوں میں گنا جاتا ہے اور 20 اگست یعنی کی آج کا دن بھارت میں صد بھاونا دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے اسے سمرستہ دیوست اور راجیف گاندی اکشہ اورجہ دیوست کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا دیوست بھارت کے بھوت پور پردھان منتری راجیف گاندی کی اسمیتی میں منایا جاتا ہے راجیف گاندی سرکار کا اکمات مشن دوسروں کے لیے اچھی بھاونا رکھنا تھا بھارت کے سبھی دھرموں کے بیچ سامودائک سمرستہ, راشتری ایکتہ, شانتی, پیار اور لگاؤ کو لوگوں میں بڑھانے کے لیے یا دیوست ہر سال کانگریس پارٹی کی اوڑ سے منایا جاتا ہے